پیشاور شہر سے چھتیس کلومیٹر دور چار صدہ میں واقعے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو عوام کے خون پسینے کی کمائی بٹورنے کے لیے نہ صرف صوبائی دار الحکومت پیشاور کا نام استعمال کر رہی ہے بلکہ زرعی زمینوں پر رہائشی امارتیں بھی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہے تاثیل میسپل آدمیسٹیشن چار صدہ کی جانب سے میریٹ نائن پروجیکٹ کے نام پر صوبائی نو سی جاری تو کیا گیا مالکان انیسٹی کو سٹی ہاؤسنگ کے نام ٹرانسفر کرنے کی درخواست دے دی ہے سارا ماجرہ کیا ہے اور کس طرح خیبر پختنخواہ کی معصوم عوام کو انتظامیہ کی ناک تلے لوٹا جا رہا ہے جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے امن اپنے نمائندے داؤد شاہ سے جی داؤد آگاہ کیجئے گا جہاں پر سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے زری زمینوں پر ایک تعمیراتی منصوبہ بنایا جا رہا ہے ایس سوسائٹی چارسدہ نیساتہ انٹرشین سے ایک کلومیٹر اور پشاور سے بیس سے پچیس کلومیٹر پاس لے پر ہے ابھی تک ایس سوسائٹی کا مین گیٹ نہیں بنا اور نہ ہی ایس سوسائٹی کے اندر کوئی طریقیاتی کم جاری ہے ایس سوسائٹی میں پنچ گو شامل ہیں نیساتہ چک نیساتہ ٹاپو شابڑا آہونی ایک ایک گو کئی سو گرانوں پر مشتمل ہیں خیبر کو کوخوا اور بل خصوص چارسدہ کے عوام پر خوراک کی کمی محولیات پر منپی اثرات اور عوام کے روزگار پر کیا اثرات ہوں گے اور میں نیساتہ ٹاپو کا رہائشی ہوں یہاں پر آج کل یہ ایک عذاب آیا ہے جو ایک سٹیٹی سوسائٹی کے نام سے کہ جتنے بھی زمینیں ہیں یہ سارے زرخیز زمینیں ہیں سارے فصلوں کے زمینیں ہیں یہاں پر ہمارا اجناس کا ہمارا غلے کا اس پر ہمارا دارومدار ہوتا ہے اور یہ سوسائٹی جو آیا ہے تو ہم ہمارا یہ زرخیزی اور ہمارے یہ فصلے جو ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ یعنی ہاؤسنگ میں گروں میں یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنے زمین جو ہے ہمارے اباؤ اجداد کی زمین ہے یہاں پر ہم جو ہے نا اس کو یا بیج دیں یا ہم اس کو اس کو دے دیں تو ہمیں بالکل جو ہے نا اس کی اجازت اس کو نہیں دیتے ہیں میرا نام توصیف اللہ ہے ہمارے یہ اس گاؤں کا نام ہے حاجی رئیس خان کورونا چھک نہیں سکتا یہاں پر ہم تقریباً پینتی سے چالیس گرانے ہیں اور ہمارے تقریباً دو سو سے ڈائی سو جرب کی زری زمین بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا تیس پینتی سال سے اپنا سرکاری راستہ ہے ہمارے تیس سے چالیس گرانے متاثر ہو رہا ہے ہمارے جو دو سو سے ڈائی سو جرب زری زمین ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے بجلی کا یہ پوزیشن ہے کہ اس کے جہاں پر یہ مین روڈ کو ٹچ کر رہا ہے وہاں پر ہمارا الیکٹریسٹی لائن آ رہا ہے رات کی بات ہے کہ یہ اپنے روڈ میں ڈمپنگ کر رہا تھا اور ہمارے جو الیکٹریسٹی کا مین لائن ہے اس نے اس کو ڈیمج کیا ہے ختم کیا ہے اکارا ہے جی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زری زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں تبدیل کرنے سے اناج کی پیداوار روزگار میں کمی اور محولیات پر منتی اثرات ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہ نشیبی علاقے ہے جو ہر سال سیلاب کا پانی ان زمینوں سے گزرتی ہے دوچہ ای بین نیوز چرسدہ